اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ سرویس یوٹیوب چینل دوستو آج مارے پاس جو مایکرو ویو آیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آن تو ہو رہا ہے چل رہا ہے سب فنکشن ٹھیک ہے پر یہ چیز کوئی بھی ہم رکھتے ہیں اس کو ہیٹ نہیں کر رہا تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کے مسئلے کو کس طرح سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یہ پیل کا مایکرو ویو ہے اور آپ کے پاس اور بھی کوئی ہو تو اس کا بھی تقریباً سیم ٹو سیم ہی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں کھولنے کے لیے آپ دیکھیں گے اس کی بیک سائٹ پہ جو پیج لگے ہیں ان کو آپ نے کھولنا ہے اور جو لیفٹ رائٹ سکریو ہیں یہ وہ یہ سارے آپ نے دیکھ لینا ہے اور ان کو کھول لینا ہے اور اس کے کور کو پیچھے کی طرف کھینچیں گے تو یہ باہر نکل آئے گا کھولنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو اس کا کپیسٹر ہے یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ کہیں بھی نظر آئے گا یہ اس کو آپ نے ڈسچارج کرنا ہے پلاس سے یا کوئی بھی آپ کے پاس ستار ہو تو ان کے دونوں پوائنٹ کو آپس میں ملا دینا ہے جس سے اس میں جو انرجی سٹور ہوگی کرنٹ وہ ڈسچارج ہو جائے گا یہ ضروری ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو جھٹکہ دے سکتا ہے یہ کپیسٹر اس کے بعد جب آپ نے اس کو ڈسچارج کر لیا سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ لگے ہیٹنگ سسٹم کے جو فیوز ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے یہ چھوٹے سے کور میں ہوگا وائٹ یا بلیک کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے یہ آپ نے دیکھنا اس میں فیوز لگا ہوتا ہے ایک مین فیوز ہوتا ہے وہ نہیں اور ایک یہ جو ہیٹنگ سسٹم کا خالی ہوتا ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے جب یہ اگر اڑا ہوگا تو بھی ہیٹنگ نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہمارا فیوز ٹھیک ہے اگر آپ کا فیوز ٹھیک ہو تو آپ نے اس کو اسی طرح کر کے چیک کر کے بند کر کے لگا دینا اور اگر خراب ہو تو آپ نے اس کو پھر چینج کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہماری ایک ہی چیز بجتی ہے جو کہ ہیٹنگ سسٹم نہ ہونے کی ریزن ہو سکتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری یہ ہیٹ گانیس کو بولتے ہیں میگنٹرون اور یہ آپ نے کھول لینا ہے اس کے آج پاس جو پیچ لگیں آپ دیکھ لیں اس کی فیٹنگ آپ نے ساری کھولنی ہے یہ پیچ ہے اس کے یہ جب آپ نتارنے لگیں تو اس سے پہلے آپ اس کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں آپ کو سیم ٹو سیم میگنٹرون بزار سے مل جائے گی اور آپ اگر اس کو چیک کروانا چاہے جہاں سے آپ خریدیں گے وہاں پہ آپ یہ لے جائیں وہاں پہ آپ کو وہ چیک کر کے بتا دیں گی یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ کا مسئلہ کنفرم ہو جائے گا دوستو اس کو سیم ٹو سیم ہی لگے گی اس کی جو فٹنگ ہے اگر سیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی جو پیچ وغیرہ ہیں وہ نہیں لگیں گے اس لیے آپ نے یہ دیکھ کے چیز لانی ہے کمپنی سے لے لے سروس سینٹر سے تو اور بیسٹ ہے اگر باہر سے لیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے یہ میں ایک سیکنڈ ہیٹ کنس میں لگا رہا ہوں ہمارے پاس قابلی پرزے آتے ہیں باہر سے ری یوز ہونے کے لیے تو یہ تھوڑے سستے پڑھتے ہیں اس لیے ہم یہ لگا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہی ہے اس طرح آپ نے سارے پیچ لگانے ہے پہلے آپ ایک آت پیچ لگا کے اس کو اور اس کی تارے لگا کے اگر چیک کرنا چاہیں تو آپ اس کو چلا کے ایک دفعہ چیک کر لیں جب آپ کی تسلیح ہو جائے یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے دوبارہ کپیسٹر دسچارج کرنا ہے اور اس کو سارے پیچ اس کے مکمل لگانے ہے ہم نے تو چیک کیا ہوا ہے اس لیے ہم اپنے احساب سے اس کو کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ لگا لیں گے تو اس کو بند کرنے سے پہلے فائنل کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو چلا کے مائکرو ویو کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں اگر یہ کام کر رہا ہوگا تو آپ پھر اس کو فائنل بند کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ ہمارا جو کام ہے اوون کا وہ تقریبا سارا ختم ہو جکا ہے اب آپ نے اس کا قبل لگانا ہے بس یہ جو ایک پرابلم ہے اوون کی یہ ایک موسٹ کامن جو فالٹ ہے تقریبا سب ہی اوون میں یہ مائکرو ویو میں یہ آ جاتا ہے تو اس طرح دیکھ کے آپ یہ اپنا مسئلہ جو ہے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو میرے کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کا کوئیسٹن ہوگا تو آپ اس کا کمیٹ کریں میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کر دوں گا نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیں نہ خیال رکھیں اللہ حافظ